شروع کرتا ہوں رب کائنات کے ببر کتنام سے جو دلوں کے حبید ہوں جانتا ہے میری طرح سلوز ٹی وی دیکھنے والے سبی دوستوں کی حدمت میں السلام علیکم دوستو آج پھر ہم آپ کی حدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک نئے دلچسپ سفر کے ساتھ جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے تھامنے پر دیکھ لیا ہوگا آج ہم سیر کریں گے جنوبی ایشیا کی ایک ملک پھنو لدیش اس ملک سے کچھ ایسے حقائق بھی وابستہ ہیں جن سے لوگوں کی بڑی تعداد لا علم آج ہم کوشش کریں گے ان حقائق سے پردہ اٹھائیں جن سے آپ لا علم امید کرتا ہوں آج کا سفر آپ کو پسند آئے گا اور آپ کے معلومات میں اضافہ کا ثبابی بنے گا مگر ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام میں جانے والے دوستوں سے گزارش کروں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیو چینل لوز ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدیس ریڈ وٹن دباہ کا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گنٹی کے علامت کو تو ضرور دباہ دیں ساتھ ہماری طرف سے پیش کی جانے والی خار ملوماتی ویڈیو کا پیغام آپ کو ملتا رہے اور آپ دنیا کی حران کن ملومات سے اضافہ ہوتے رہے بنگلہ دیش جنوبی ایسیا کا ایک ملک ہے نیان مارک کے ساتھ موسفید کی سرحاد کے علاوے یہ تینے طرف بھارت سے نیلا ہوا ہے اور جنوب میں اس کے سرحادے حلیج بنگال سنویتی ہیں بھارت کی ریاست کو ملاقب بنگالی اس کے اپنے نسلی وطن کہتے ہیں بنگلہ دیش کا مطلب ہے بنگال کا مغف بنگلہ دیش کی موجودہ سرحادے انیس سو سنتالیس میں تقسیم ہند کا موقع پر وجود میں آئیں جب یہ پاکستان کے مشرقی حصے کے طور پر برطانیہ سے ازاد ہوا پاکستان کے دونوں مشرقی اور مغربی حصوں کے درمیان سولہ سو کلومیٹر کا فاصلہ حائل تھا مشترکہ مذہب ہونے کے باوجود پاکستان کے دونوں بازوں میں نسلی اور نسلانی حلیج بڑھتی گئی جسے مغربی پاکستان کی اپنے اندیش حکومت نے مزید اسی قاضی جو بلاہرنی سے اکتر میک ہونی جنگ کے بعد شیح مجیب ورمان کی قیادت میں بنگلہ دیش کا قیام کا سبب بنے اس جنگ میں بنگلہ دیش قبالت کی مکمل مدد حاصل رہی بنگلہ دیش اپنے قیام سے مستقل سیاسی افراد افراد افریق اشکال ہے اور آب تک تیرہ مختلف حکومتیں برصر اقتدار آ چکی ہیں کم از کم چار مارشلہ ہو چکی ہیں بنگلہ دیش عبادی کے لحاظ سے دنیا کا ساتھوان بڑا ملک ہے یہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا چونواں بڑا ملک ہے دنیا کا دنجان آباد ترین آبادی کے حامل ممالک میں ایسے ایک ہے جھلکے اگر چھوٹے موپے جزائر یا شہری حکومتوں کو رس سے نکال دیا جائے تو یہ دنیا کا ساتھ سے زیادہ دنجان آبادی ملک بن جاتا ہے جس کے ہر مربع کلومیٹ اپن نون سن اٹھانویں اشاری اچھے افراد بستے ہیں یہ تیسرا ساتھ سے بڑا مسلم اقصریتی ملک ہے لیکن اس کی عبادی ہندوستان مخیم اقلیتی مسلمانوں سے کچھ کام تھا جبرافیائی اتبار سے یہ دریائے گنگاو برم پتر کے ذرہیز دہانوں پر واقعہ ہے مونسون کی سلانہ بارشنگباز جہاں سلاو اور طفان ممول ہے بنگلہ دیش جنوبی ایشیای علاقائی تاون کونسل سارک اور اسلامی کانفرنس کی تنظیم وائی سی اور ترقی پرزیر ایٹ آٹھ بی ایٹ کا رکن ہے اسلام بنگلہ دیش کا ریاستی مذہب ہے بنگلہ دیش آئینی مذہب کی ازادی کی زمانت دیتا ہے کتہ نظر مذہب کے تمام بنگلہ دیشی شہریوں کو مصابی بنیادی حقوق دیتا ہے دوہزار گیارہ کی مردم شماری کے مطابق مسلمان کلوبادی کا نوے فیصد جبکہ ہندو آٹھ شریع پانچ فیصد اور ایک فیصد دیگر مذہب کے لوگ ہیں دوہزار تین کے ایک جائزے سے تصدیق کی گئی شہریوں خود کی شناعت مذہب سے کرتے ہیں بنگلہ دیش صرف اسلام دومت مسیح اور حبود مت مذہب پائے جاتے ہیں بنگلہ دیش کا آئین اسلام کو ریاستی مذہب قرار دیتا ہے اسلام بنگلہ دیش کا سب سے بڑا مذہب ہے بنگلہ دیش میں مسلمانوں کی کلوبادی 143 شریعہ 0 ملین ہے بنگلہ دیش مسلمان عبادی کے الحاصل میں نشیعہ پاکستان اور بھارت کے بعد چوتھا بڑا ملک ہے بنگلہ دیش میں مسلمان عبادی ملک کی کلوبادی کا 90 فیصد ہے مسلمان ملک کی اہم برادری ہے بنگلہ دیش کے تمام آسویں ڈویجنوں میں مسلمان اکثریت میں ہیں مسلم عبادی کی اکثریت 30 فیصد بنگلی مسلمانوں پر مشہور ہے لیکن 2 فیصد اعتداد میں بہاری مسلمان اور اسلامی مسلمان بھی ہیں بنگلہ دیش کی مسلمان عبادی کی اکثریت اہل سنت ہے لیکن ایک مختصر تعداد اہل تشریعہ کی بھی ہے اہل تشریعہ شہری عبادیوں میں رہاج پذیر ہیں شیعہ حضرت حضرت محمد صلی علیہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہدت اور محرم میں اپنے محسوس امال بجاہ لاتے ہیں مسلمان عید الفطر عید الزخاہ آشورہ عید ملاد النبی شہب برات اور چاندرات وغیرہ کے تحوار ملک بر میں انتہائی اپنیت رکھتے ہیں ہندو مت بنگلہ دیش کا دوسرا بڑا مذہب ہے بنگلہ دیش دختر شماریات کی دوہزار گیارہ کی بنگلہ دیش میں دوہزار شماری کے مطابق ہندو مت کل عبادی کے آر شارعہ 56 فیصد عوام کا مذہب ہے عبادی کے لحاظ سے بنگلہ دیش بھارت اور نفال ربا تیسرا بڑا ہندو عبادی والا ملک ہے بنگلہ دیش دختر شماریات کے مطابق دوہزار پندرہ میں سترہ ملون ہندو عبادی تھی دس لاکھ بنگلہ دیش بھارت سے تلک اکتے ہیں بنگلہ دیش کی کل عبادی کا زیر و شارعہ 56 فیصد بنگلہ دیش دوہر میں آج کا حطہ بنگلہ دیش ایشگیہ میں بنگلہ دیش کا مرکز تھا بنگلہ دیش تقصیب فلسوا اور فنہ تمہیر بنگال سے طبعہ جنوب مشرقی ایشیا اور انڈونیشیا پہنچا کمبوڈیا انڈونیشیا اور سائیلین کا بھوز فنہ تمہیر بنگال کے فنہ تمہیر سے مساثر مسیحیہ دفتگالی تاجرون و مشنوریوں کے ذریعے بنگلہ دیش میں سولویں صدی اسوی کے اخیر اور سترنی صدی اسوی کے اغاظر میں جاہل ہوئی مسیحی کل عبادی کا زیر و شارعہ 4 فیصد ہیں جن اپسری شارعی علاقوں میں ہیں بنگالی مسیحیوں میں رومن کتلوک اہمہ ہیں جبکہ باقی زیادہ تر پروٹسٹنٹ ہیں بنگلہ دیش کی عبادی میں سے اندازن ایک لاکھ افراد کا مظل سکمت ہے اس حطے میں سکمت کی تاریخ پندہ سو چھے یا پندہ سو سات سے شروع ہوتی ہے جب گروہ نانک نے مادشان پیروکاروں کے مجودہ بنگلہ دیش کا دورہ کیا تب کچھ بنگالیوں نے سکمت کو قبول کیا اور یہاں سکمت کا اغاث ہوا دہریت بنگلہ دیش میں عام نہیں ہے دوہزار چودہ کے ایک جائزے کے مطابق جواب دہندگان میں سے پونچ فیصد افراد نے خود کو لا دین ظاہر کیا ایک سے زیادہ بعد ملحدوں پر حملے کی یہ جا چکے ہیں کئی ملحد بلاگروں کا قتل کیا گیا ہے بنگلہ یا بنگالی بنگلہ دیش میں بولی جانے والی اہم زبان ہے اس سے سرکاری زبان کی حصیت حاصل ہے انیسے اکتر تک بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا اس کی پہچان مشکری پاکستان کے طور پر تھی اردو کا یہاں کی مقامی بنگالی زبان کی طرح سرکاری حمایت حاصل تھی تاہوں انیسے اکتر کے بعد کے واقعات جن کے بعد جب یہ ملک وجود میں آیا اردو زبان کو یہاں کی پہچان سے متسادن سمجھا گیا اور یہاں کی بہاری عبادی جو اردو گو ہے بیار شہری سمجھا گیا مجودہ دور میں اردو دان عبادی کی تداد چار لاکھ نتائی گئی ہے بنگالی ایک جنوبی ایشیائی زبان ہے جو بنگلہ دیش اکبار کی ریاست بنگال میں بولی جانے والی زبان ہے دونے جو مباری سے سرکاری زبان کے حصیت حاصل ہے تقریباً دو سو بیس میلین سے زائد افراد بنگالی کے بطور مادری زبان بولتے ہیں کل دین سو میلین افراد بنگالی میں بہت کر سکتے ہیں بنگلہ دیش سات بڑے انتظامی علاقوں میں تقسیم ہے جنہاں ڈویجن کہا جاتا ہے ہر ڈویجن کا نام اس کے دائرہ اختیار میں بڑے شہر کے نام سے منصوب ہے بنگلہ دیش کے ڈویجن چونسٹھ ازلا میں تقسیم ہے زلہ کا صدار الحکومت زلہ نشست کل ہاتا ہے ازلا مزید چار سو تریپنزلی ازلا میں تقسیم ہے بنگلہ دیش کی جنگ ازادی جیسے بنگالی میں موقعی جدو پاکستان سکوت مصر شرکی پاکستان جیسے سکوت ڈاکہ کہا جاتا ہے پاکستان کے دو بازوں مشرکی و مغربی پاکستان وزارت کے درمیان ہونے والی جانتی جس کے نتیجے میں مشرکی پاکستان ازاد ہو کر بنگلہ دیش کی صورت میں دنیا کے نقشے پر اُبرا جان کا عوال شبیس ماہ چونی سے اکتر کو خوبیت پسندو کے حلاف پاکستان کی اسکری اپریشن سے ہوگا جس کے نبیدے میں مقامی گریلہ درو اور تربیہ جب تک وزیوں جنہیں مجموع توزہ مکتیبانی کہا جاتا ہے میں اسکری ایک کاروائی انشروکیوں رفواہ گے وفاکستان کے وفادار ماتر کا قتل اے اہم کی جا مکتیبانی ایک چھاپا مار پندلین کی جس کا پاکستان جس نے پاکستان کے میشے کی بازو سے فارس کا بھنگا دیش انہوں نے اہم کردار ادا کیا اسے بھارت کی اشیر آباد حاصل کی اس نے اہم کی اپنے ہاؤں وطنوں اور بہار ان کے قتل عام میں آگے بار کر رسالیہ دہشت گردی اور روحشت ناکی کی طریق رہن کی اس نے افتدا منا کر دنبالی شامل سے بھرکے بھارتی خوال کے لوگ بچے جنہوں نے اسے گریلہ جنگ کی پہنی ہوئی ایک گریلہ تنظیم کی تشکیل بار کی ایک بھارت کے سابق میجر جنرل اوڈین نے انہوں سے نواسی میں کی تھی فارس فوج کے سابق کرنل اسمانی اس کے سار براہ تھے اور جو بھنگنا دیش کے قیام کے بعد وہاں کی مسلح افوار کی پہلے کماننن چیف مقرر ہوئے مارش سے لے اس کوتڑاکہ تک تمام عرصے میں بھارت بھارت پور انداز میں مکتی بنی اور دیگر گروہوں کو عسکری مالی اور سفارتی مدد فرام کرتا رہا اور بلا ہر دسمبر میں مشرقی پاکستان کی حدود میں گس کر اس نے سولہ دسمبر انہیں سے قطر کو ڈاکہ میں افواج پاکستان کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا یہ جنگ عظیم دون کے بعد جنگی قیدیوں کی تداد کے لحاظ سے ہتھیار ڈالنے کا سب سے بڑا موقع تھا منگلہ دیش کی ازادی کے نتیجے میں پاکستان رکبے اور عبادی دونوں کے لحاظ سے بلاد اسلامیہ کی سب سے بڑی ریاست کے ازاد سے محروم ہو گیا منگلہ دیش کی کرنسی کو ٹکا کر کیا کہا جاتا ہے ایک ٹکا پاکستانی ایک شہریہ 33 رپےوں کے برابر انڈین 0.84 رپے کے برابر ہیں منگلہ دیش میں ڈرائنگ سمیت بائی سائن ہے منگلہ دیش کا کالنگ کور پلس ارسلسی اور انٹرنیٹ دومین بی ایڈ ہے یہ تھی منگلہ دیش پر ایک خوبصورتی شارٹ ویڈیو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھے لگی تو اس کا اظہار لائک بٹن بنا ہوئے اس کو پریس کر دیں ساکھے ویڈیو کو لائک نہیں سکیں اگر ویڈیو میں میں نے کوئی گلتی کی تو اس گلتی کو اکومنٹ سیکشن میں مینچن کر دیں ساکھے ہم اس گلتی کو دور کار سکیں جاتے ہوئے آپ کو جہرش کروں گا جن دوستوں نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نئے کیوا ہوا سے جلدی سے ریک بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گلنٹی کے علامت کو بھی دوبارے تاہر ہماری طرف کو پیش کی جانے ہے ہر معلوماتی ویڈیو اور اپنے ویڈیو آپ کو ملتا رہے ہیں اور آج دنیا بھی معلومات سے اگاہ ہوتے رہیں آج کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ نگے بان موسیقی